السلام علیکم ویورز آج ہم سعودی عربیہ اور ایران کے پیچپ کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس پیچپ سے دنیا پر کیا اثر پڑے گا آخر کار چائنہ کی سالوں کی کوششوں کے بعد سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بہال ہو گئے میڈلیس لمبے ایسے سے کنفلکٹس اور ٹینشنز کا اتتا رہا ہے اس کی کئی قومیں لونگ سٹینڈنگ رائیولریز اور پاور سٹرگل میں علجی ہوئی ہیں ان ریلیشنز میں سب سے زیادہ تینسڈ ریلیشنز سعودی عربیہ اور ایران کی درمیان ہیں ان دونوں کنٹریز کے درمیان ایک کمپلیکیٹڈ اور ٹائیورس ریلیشن رہی ہیں لارڈ پاپلیشن، سائزابل آئل ریزرورز اور سٹرٹیجک جیوگرافک لوکیشنز جیسے فیکٹرز ان ریلیشنز کو شیپ کرتے ہیں پر ان کے بہت ڈس ایگریمنٹس اور پاسٹ کنفرنٹیشنز کے باوجود اس بات کے آسان نظر آتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مفائمت پاسیبل ہو سکتی ہے ریسیڈ منٹس میں دونوں کنٹریز نے ٹینشنز کو کم کرنے اور کامن گراؤنڈ تلاش کرنے کے مقصد سے باتجیت اور نیکوشیشنز کی سیریز شروع کی گلوبل کمیونٹیز نے ان ڈیولیمنٹس کو ویلکم کیا ہے بہت سے لیڈرز نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ریکنسیلییشن ریجن اور دنیا کی اسٹیبلیٹی اور سیکیورٹی اور اکانومک ڈیولیمنٹ پر سگنیفیکنٹ اثر ڈال سکتی ہے سعودی عربیہ اور ایران کے پیچپ کے کچھ نوٹیبل ایفیکٹس کیونکہ دونوں نیشنز میڈلیسٹ میں میجر پاورز ہیں اور وہاں بہت زیادہ انفلیونس رکھتی ہیں اس لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان پوٹینچل ریکنسیلیشن ریجنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس پر بڑا اثر ڈال سکتی ہے آئیے کچھ ایفیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں جو اس پیچپ کا نتیجہ بن سکتے ہیں نمبر ون علاقائی دشمنی کا خاتمہ یمن میں اونگوئنگ وار اور سیرین سیویل وار جیسے کئی ریجنل کرائیسز میں سعودی عرب اور ایران شامل ہیں دونوں کنٹریز کی مفاہمت کے نتیجے میں یہ کنفلکٹس اب کم ہو جائیں گے اور لیس وائلنڈ ہو جائیں گے نمبر ٹو کے ہے انٹرنیشنل اوائل مارکیٹ اسٹیبلیٹی چونکہ سعودی عرب اور ایران دونوں اہم اوائل پروڈیسر کنٹریز ہیں اس لیے ان کے درمیان کسی بھی کنفلکٹ کا اثر ورلڈ اوائل پرائزز پر پڑھتا ہے مفاہمت سے اتار چڑھاؤں گم ہوگا اور اوائل مارکیٹ کو اسٹیبل کرنے میں مدد ملے گی تیسری نمبر پہ ہے انہاسٹ ایکونومک کالابوریشن سعودی عرب اور ایران جیسی بڑی ایکونومیز زیادہ ایکونومی کوپریشن سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں دونوں کنٹریز کی بڑھتی ہوئی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ سے ایکونومیز کی ایکسپینشن اور ایمپلائیمنٹ ڈیولیمنٹ کو مدد ملے گی چوتھے نمبر پہ ہے ایک سنی شیعہ ڈیویجن کو سعودی عرب اور ایران کی درمیان کنفلکٹ کی شکل دینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ایک مفاہمت ریجن میں سیکٹیریان ٹینشن کو کم کرتے ہوئے مزید ریلیجیس ٹولرنس اور انڈرسٹیننگ کو انکوریش کرے گی ایران دونوں کے پاس سائزیبل ملٹری کیپسٹیز ہیں اور یہ ریجنل اسٹیبلیٹی کے لیے انتیاہی اہم ہے اس مفاہمت کے نتیجے میں سیکیورٹی ریلیٹڈ پرابلمز جیسے کاؤنٹر ٹروریزم اور فورین تھریٹس کے اگینسٹ کالابوریشن میں اضافہ ہو سکتا ہے کنکلوجن میڈلیسٹ میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک پیسپول اور اسٹیبل فیوچر کا امکان ایک خواب ہے جو اکثر نظروں سے اوجل رہتا ہے لیکن سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ریگنسیلیشن کی طرف جاری کوششیں امید کی کرن پیش کرتی ہیں جیسے کہ ہم ان ہیسٹورک ایویٹس کو سامنے آتے دیکھتے ہیں ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ریجن میں اور بھی لونگ اسٹینڈنگ کنفلیکٹس کو ختم کرنے اور آنے والی نسلوں کے لیے اسٹیبلیٹی آف پیس کو فروخ دینے کے لیے ایک موڈل کے طور پر کام کریں گے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفائمت عرب ورلڈ کی اسٹیبلیٹی سیکیورٹی اور ایکانومک ڈیولیمنٹ پر گریٹ امپیکٹ ڈال سکتی ہے ایک بہتر سعودی ایران مفائمت کے بدلے میں مزید ایکانومک کوپریشن امپروڈ سیکیورٹی اور میڈلیٹس کے کنفلیکٹس میں کمی ہو سکتی ہے یہ فیوچر کے بڑے کنفلیکٹس کو ختم کرنے اور ریجن میں اسٹیبلیٹی اور بیس کو فروخ دے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تینکیو خدا حافظ